السلام علیکم آج کو جو ہمارا ٹاپک انڈر ڈسکشن ہے وہ سب کا ایک ہوتا ہے سوال یا نشان کے کولیسٹرول کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے لوگ بہت زیادہ دوائیں استعمال کرتے ہیں بہت سے دوائیں استعمال کرتے ہیں میڈیسنز استعمال کرتے ہیں ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں لیکن پھر بھی جب وہ اپنا کولیسٹرول اگین چیک کر آتے ہیں تو ان میں پوائنٹس کے ڈیفرنس ہوتا ہے کیونکہ ہمارے اندر یہ کنسپٹ بن چکا ہے کہ کولیسٹرول کم کرنا ہے تو فلانی دوائی لے لو کھانا پین انہوں نے وہی ہے جو وہ پہلے سے شروع سے آپ کھاتے پیتے آرہے ہیں انہوں نے اپنے کھانے پینے کے روٹینز اپنا لائف سٹیل بلکل چینج نہیں کرنا انہوں نے بس دوائی پہ ریلائے کرنا ہے اور ڈاکٹرز کے پاس آجیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں ابھی تک ہمارا کولیسٹرول کم ہے اتنے مہینے ہوگئے ہم دوائی کھا رہے ہیں کیوں ایسا کیوں ہے کیونکہ ہمارے جو ایٹنگ پیٹرنز ہیں جو ہماری لائف سٹائل ہے جو ہمارے آج کل کے ہماری لائف سٹائل موڈیفکیشن ہم لوگوں نے کی ہوئی ہے وہ اتنی زیادہ مطلب کہ فرنڈلی نہیں ہے کولیسٹرول فرنڈلی یا کولیسٹرول لوورنگ فرنڈلی ڈائیٹ ہم لوگ نہیں استعمال کر رہے ہیں میں آج آپ کو صرف ایک پانچ اہم اور پانچ سیمپل سی چیزیں بتاؤں گی جس کے کرنے سے آپ کولیسٹرول اپنا کم کر س سکتے ہیں چاہے آپ دوائی پھر چھوڑ بھی دیں یا دوائی ساسا جاری بھی رکھیں تو اپنی آپ لائف سٹائل میں یہ پانچ چینجنگز لائیں جس کی وجہ سے آپ اپنا کولیسٹرول کم کر سکتے ہیں وہ پانچ چینجنگز وہ پانچ تبدیلیاں کیا ہیں نمبر ون آپ اپنے فرود کی سیلیکشن تھوڑی اکل مندانہ طریقے سے کریں لائک آپ اپنے فرود میں زیادہ سے زیادہ فائبر ڈائیٹ لیں اب آپ کہیں گے کہ فائبر کیا ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ آپ جو میں ہم ہم لوگوں کے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں ووکن پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے جو نیوٹریشنل کانسلنگ کے لائے تھے تو میں انہیں کہتی ہوں گندم کا بغیر چھنا ہوا آٹا استعمال کریں سفید آٹے پہ ریلائے کرنا چھوڑ دیں پوری حلوہ وغیرہ استعمال نہ کریں نان وغیرہ استعمال نہ کریں تو کہنے کا مقصد ہے پہلا جو آپ کا اولین فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے آٹے کو ریپلیس کریں آپ ہول گرینز کی طرف جائیں آپ اپنے فروٹس اور ویجی ٹیبلز اپنے فروٹس کا انٹیکز زیادہ کریں یہ جو آپ بزار کے کھانے کھاتے ہیں باہر جاتے ہیں یا پھر بوفے وغیرہ بھی کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی ایک سیکشن آپ کا ہوتا ہے سلاد وغیرہ کا تو انہیں اس لیے رکھا ہوتا ہے کہ اس کو بھی کھانا ہے آپ لوگوں نے یہ صرف سجاوٹ کے لیے نہیں ہوتا ہے اس کو بھی کھانا ہے ٹھیک ہے آپ نے اپنی فروٹ سیلیکشن کرنی ہے آپ نے اپنی فروٹ کو اچھا سیلیکٹ کرنا ہے اور سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ آپ نے اپنی ہول گرینز پہ ہول گرینز مطلب کہ گندم کے آٹے کے ساتھ دوسری جو ہمارے اجناس پائی جاتی ہیں جیسے کہ سوانجنہ اس کے علاوہ ہمارا جو سوانجنے کا آٹا بہت زیادہ جو کا آٹا بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے ان سب آٹوں کو بیسن کا آٹا ہو جاتا ہے ان سب کو آٹا کو مکس کر کے ایک ہول گرین آٹا بنالے جس کو آپ ملٹی گرین فلور کے نام سے جانا جاتے ہیں دوسرا کہہ ہے آپ اپنی فیٹس کو سیلیکٹ کریں کہ آپ نے کون سی فیٹس لینی ہے کون سی نہیں لینی ا ایک ہاؤسورڈ لیول پہ ایک عورت جب کھانا بناتی ہے کیونکہ ہر ایک کی مطلب کہ گھر میں عورتیں کھانا بناتی ہیں تو انہی کو اپنا فیٹس لیکٹ کرنا ہے کہ انہوں نے کون سی فیٹ اپنے گھر والوں کو دینی ہے کون سی نہیں لینی بلکہ ان کو اس چیز کا نولیج ہونے چاہیے آپ سب کو نولیج ہونے چاہیے کہ آپ نے اپنا فیٹس لیکٹ کرنا ہے ہیں ستیامیں کچھ سیچورٹیڈ فیٹس ہیں کچھ ٹ sixthRe's ہیں کچھ ہمارے پاس دائٹری کولیسٹرول دیا جاتے ہیں اب اب ہم خوراق سے کولیسٹرول لے رہے ہیں کیسے ہم زردی کھاتے ہیں ہم زردی کھاتے ہیں میرے پہلی سرڈہ۔ اس کے علاوہ ہم مکھن، کریم وغیرہ تحتیم کرتے ہیں یہ سیچورٹیڈ فیٹس ہیںiska , سموزり کے بات جتنے بھی دیپ فرائر فوڈ ہیں پکوڑے، ساموسے، فرایڈ چکنز وغیرہ یہ سرے ٹر تو خدا رہا ان کو چوز مت کریں اور یہ جو کوکونٹ آئل ہوتا ہے پام آئل ہوتا ہے اس کی بھی ایکسس آپ نے نہیں کرنی میں پاس جب پیشنٹ آتے ہیں تو میں ان کو کہتے ہیں آپ نے ایکسٹر ورجن آلیب آئل استعمال کرنا لیکن وہ بھی کم مقدار میں کیوں کیوں کیونکہ ایکسس آف ایوری تنگیز بیڈ اگر وہ بے شک اس میں اومیگا تھری فیٹی ایسیڈر وہ اچھے گوڈ فیٹس کی کٹیگری میں آتے ہیں لیکن اس کی بھی ہم نے لیمیٹیشنز رکھی ہیں کہ آپ نے اتنا استعمال کرنا اتنا نہیں ہے یعنی کہ ایکسٹر ورجن آلیب آئل کے نام پر آپ نے اس کو تیرتے ہوئے کھانے بھی بنانے اس میں ایسا نہیں کرنا تیسی چیز یہ آجاتے کہ آپ نے اپنی جو پروٹین ہے اس کو کولیسٹرول میں کی بات کریں کہ آپ نے اپنی پروٹین زیادہ تر کولیسٹرول کے پیشنٹس پلانٹ پروٹین کی طرف جائیں کہ پودو سے پروٹین استعمال کریں ایسا Weber لوگوں میں پرٹین کا اچھا سوارس ہے کپس ہے۔ پروٹین کی طرف پ氣یسٹرولہ ہے اچھا سوارس ہے جتنے بھی آپ کے پاس آجاتے ہیں، بینز موناعے رمانight کر کو اچھا سوارس وغیرہ ہوگی اگرڑا کہ وصفیر سوارس موناعے رومان کا بیور다고 ترک کریں لوگوہ شروعہ بریویہ جو سوارس موناعے کے قیران لاں سے انگرے کی بھی ہوا اچھا سوارس ہے سویا بین وغیرہ اچھا سورس ہے تو آپ اپنی ڈائیٹ میں انیمل سورس کی پروٹین کی وجہ جیسے اس میں انیمل سورس میں آپ جب سورس چوز کرتے ہیں تو آپ مطلب رڈ میٹ جسے ہم بیف کو ہم کانلی اس میں تھوڑا سا ریسٹرک کرتے ہیں اس میں چکنہ ہی زیادہ ہوتی ہے اگر آپ نے گوشت استعمال کرنا تو لین میٹ کی طرف جائیں لین میٹ کی طرف چربی کے وغیر گوشت آپ نے وہ استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے اس میں یہ آجاتا ہے چوتھے پوائنٹ یہ آجاتا ہے کہ آپ نے ہائی فائبر ڈائیٹ لینی ہے ٹھیک ہے جو ہمارے پاس سلوبل فائبرز ہوتے ہیں سلوبل فائبرز وہ ہمارا کولیسٹرول کم کرنے میں بہت ماون ثابت ہوتے ہیں مددگار ثابت ہوتے ہیں جن میں ہمارے پاس بلیک بینز آجاتے ہیں جیسے کہ یہ جو کالے وہ ہوتے ہیں روان وغیرہ آجاتے ہیں کچھ بھی ایسے دالیں ساری آجاتے ہیں اس میں اس کے علاوہ ہمارے پاس اوٹس آجاتے ہیں دلیا وغیرہ ٹھیک ہے یہ ہمارے لئے سلوبل فائبر ہے اس کا انٹیک اچھا رکھیں تو ہمارا کولیسٹرول کم سے کم ہوگا ٹھیک ہے اور پانچوی وہی جتنا کھائیں اس کو برن آؤٹ کریں ایکسرسائز کریں آپ اپنی سیڈنٹی لائسٹرائل کو چینج کر کے آپ تھوڑا سا موڈریشن میں ہیں آپ ووک کو اپنی روٹین میں شامل کریں کارڈیو کریں ایروبکس کریں یوگا کریں سٹریچنگ کریں جو آپ کو کچھ بھی نہیں ہوتا بریس ووک کر لیں بریس ووک بھی نہیں ہوتی تو سمپل ووک کو ہی اپنی روٹین میں شامل کریں ٹھیک ہے یہ آپ پانچ سٹیپ سوالو کریں ساتھ ساتھ آپ اپنی میڈیکیشن کو جاری رکھیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا کولیسٹرول ویدن منت اور ویدن مطلب ایک لمبے عرصے سے جو آپ ٹرائے کریں اس کا کچھ منت میں ہی سوٹ آؤٹ کر سکتے ہیں تو میرا آج کے ٹاپک کا مقصصی یہ تھا کہ آپ لوگوں کو کولیسٹرول لوورنگ ڈائیٹس کے بارے میں بتانا ٹھیک ہے میں سائننگ آف ٹائٹیشن گالیا ارشد تھے